لاگ ڈاؤن کے دوران غریب مظلوم نیراشریتوں کی مدد کے لیے جامعہ مسجد اردو بزار کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے سمبران سماج کے لوگ آگے آویں اور ان کی مدد میں اپنی سہباگیتہ کا نروہن کریں شاہی امام نے کہا کہ مسلم یا غیر مسلم سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے علاوہ دوا کے لیے بھی پیسے اپلند نہیں ہیں شاہی امام نے ان سماج سے بھی سنگٹنوں اور سمپن لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ ایسے مظلوم لوگوں کے لیے جہاں راشن بھوجن کی ویوستہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ انہیں کچھ نگت دھن راشی بھی دیا جائے جس سے وہ اپنی دوا کی ویوستہ کر سکیں اس سمند میں گورکپور نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے جامعہ مسجد اردو بازار کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے کہا جامعہ مسجد اردو بازار گورکپور کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری مخاطب ہوں اس وقت ایک اہم اور ضروری بات کی طرف میں عوام کو مخاطب پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن ایک لمبا سلسلہ چلنا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ عوام جس میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں ہر طریقے کے لوگ ہیں جو ہے عمرہ تو کسی طریقے سے ان کے روز مرہ کی زندگی بہت ہی آرام کے ساتھ گزر رہی ہوگی لیکن جہاں تک غریبوں کا تعلق ہے وہ پریشانیوں کے دور سے اس وقت گزر رہے ہوں گے جن جو نانشبینہ کے محتاج ہوں گے اس وقت ان کے لئے ضروری ہے کہ امیر لوگ غریبوں کا خیال لکھیں امیر لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھیں مجھ کو معلوم ہوا ہے جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تو شہر میں بہت سارے لوگ بہت ساری تنظیمیں اس نمیت سے قوم کی خدمت کر رہی ہیں آٹا دال چاول اور اسی طریقے سے آلو پیاز وغیرہ کی شکل میں لوگوں کو بائکٹیں تقسیم کر رہی ہیں ظاہر بہت ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے اس سے ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس کا ثواب اور عجر ملے گا بہت بڑا ثواب کا کام ہے کسی غریب کی اور پڑوسی کی خدمت کرنا اس لحاظ سے کہ وہ بھوکیں مر رہے ہوں اس لحاظ سے کہ وہ پریشان حال ہوں ان کے طریقے سے جو ضرورت ہر طریقے کی ضرورت پوری کرنا یہ بہت بڑا عجر سواب کا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور میں کہنا جاتا ہوں کی ظاہر بات ہے کہ صرف انسان کے زندگی کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے بلکہ پورے جسم سے ہے اور پورا جسم اس لحاظ سے کہ بہت سے اس میں بیمار بھی ملیں گے جن کے علاج چلنا ہوگا دوائی چلنا ہی ہوگی اسی ڈاکٹرز ان کا رابطہ ہوگا لیکن ایسے پاکے پر ایسے حالات میں جب وہ پیسے کی آمد نہیں ہوگی پیسہ پاس میں نہیں ہوگا بہت سے غریب ایسے ملیں گے جو روز گھوان کھوتے ہیں روز پانی پینے کے مرادف ہیں روز کھباتے ہیں روز کھاتے ہیں تو ایسے لوگ جو بیمار چلنے ہوں گے ان کے علاج کے لیے ان کے دوائے کے لیے پیسے گاز ہے میرڈیکل اسٹور کھولا ہوا ہے لیکن جب پاس میں پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ کہاں سے ضرورت پوری ہوگی اس لحظے میں میں یہی چاہوں گا اس پائکٹ کے ساتھ ساتھ ایک لفافہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں کچھ روپائے بھی ساتھ ساتھ ہو جو ہے تاکہ عوام کی خدمت پوری طریقے سے ہو سکے اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت جلد جو ہے وہ نجات پائیں گے اگر ہم اس کا بھرپور اور یہ ایک بات اور کہیں گے کہ یہ خدمات جو ہم آپ کر رہے ہیں پائکٹ کے شکل میں کسی بھی دعاوں کے بغیر اس میں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھنا ہے تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے تعاون کا معاملہ کرے انشاءاللہ آپ کو عجر سواب ملے گا موسیقی